بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آپ سب کو پیرڈائز کالیگ شکرگڑ کی طرف سے ویلکم کہا جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس اس سے پریویس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کولیئن کولیئن کی ٹائپز الاسٹک کولیئن ان الاسٹک کولیئن اس پہ بات کر چکے ہیں آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ کولیئن ریال کولیئن ریجڈ باڈی کے کیس میں ہمیشہ ان الاسٹک ہوتی ہے اور الاسٹک کولیئن ایک آئیڈیل کولیئن ہے وہ ڈیفینیشنز امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور اس کے علاوہ ہم نے بات یہ کی تھی کہ مالیکیولر لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو باڈی دو پارٹیکلز یا دو مالیکیولز جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کی کولیئن عظیم کی جاتی ہے پرفیکٹلی الاسٹک بٹ ریجڈ باڈی کے کیس میں الاسٹک کولیئن پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جب بھی دو باڈیز ٹکرائیں گے ان کی کائیناٹک انرجی لازمی لاؤس ہوگی اور جب کائیناٹک انرجی لاؤس ہوگی تو یقیناً کولیئن الاسٹک نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو all real کولیئن are inelastic actually تو الاسٹک کولیئن ایک آئیڈیل کولیئن ہے اس سے آگے ہمارا question کیا شروع ہوتا ہے آپ الاسٹک کولیئن کو discuss کریں one dimensional case میں یعنی same line of action کے اوپر اور اس کو use کرتے ہوئے آپ نے velocities find کرنی ہے after کولیئن یعنی دو باڈیز جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کی velocity ٹکرانے سے پہلے اگر آپ کو دی ہو تو after کولیئن آپ ان کی velocities find کریں کب when کولیئن is perfectly elastic تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے اس question کو یا آپ کا ایک important long question ہے تو students ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ فرض کر لیں دو spherical bodies ہیں جن کے masses m1 اور m2 ہیں اور وہ v1 v2 velocities سے بلترتی move کر رہے ہیں respectively means m1 v1 سے move کر رہے ہیں m2 v2 سے اور straight line پر ہم اس کی چھوٹی چھوٹی diagram جو ساتھ ساتھ بناتے جاتے v2 سے آپ ذرا غور سے دیکھئے بچے ہم بھی ان دونوں کے درمیان collion کی بات کرنی ہے تو آپ یقینا common sense سے اس بات کو سمجھ جائیں کہ جب دونوں ایک line پر اور ایک direction میں move کر رہے ہوں تو پیچھے والا body اگلے body سے کبھی بھی نہیں ٹکرا سکتا جب تک اس کی velocity greater نہ ہو تو آپ دیکھ لیں v1 کی vector کو large رکھ ہے v2 کو یہاں پہ نظر آرہا ہے here تکراؤ کے لیے ضروری ہے v1 کی magnitude greater ہو v2 سے یہ بات آپ نے momentum کے case میں آپ سے کی گئی تھی تو v1 v2 سے greater ہے تو v1 v2 m1 m2 کو approach کرتا کرتا اس سے ضرور ٹکرائے گا ٹھیک ہے تو اگر v1 v2 سے greater ہے جب m1 m2 کو approach کرے گا تو اس سے ٹکرائے گا ہم نے لکھا head on collion تو بیٹا یہ وہ collion ہوتی ہے جس center to center contract آتا ہے same line پر یعنی ایسی collion جس میں ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد line of action change نہ ہو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں f اور f ڈیش جو دکھائی گئی ہیں are action reaction forces یہ ایک pair ہے f اور f ڈیش کا اب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دونوں center to center contact کرائی ہیں تو پھر ان کی direction میں line of action میں کوئی change نہیں آئے گا جب line of action میں change نہیں آئے گا لیکن چونکہ دونوں پہ force لگی ہے so there تو مان دیجئے کہ اب ان کی velocities جو پہلے v1 v2 تھیں اب v1 dash اور v2 dash ہو گئی اچھا تو آپ اس کو دکھائیں گے کس طرح کہ اب m1 اسی line پہ move کر رہا ہے لیکن اس کی velocity v1 prime ہے v1 dash ہے اور m2 اس کی velocity v2 prime ہے اب دیکھئے اب v1 dash کم ہے اور v2 dash زیادہ ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ v2 dash m2 سے m1 نہیں ٹکرائے گا پہلے m1 کی زیادہ تھی اور m2 کی زیادہ ہے تو آپ دیکھیں بیٹا same lines ہے direction تو change ہوئی نہیں تو اب ہم اس case میں velocity اور speed کو برابر لے لیں گے تو اب ہمیں بار بار arrow use نہیں کرنا پڑے گا آپ arrow کے بغیر بھی بات کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ direction جب same ہو straight line پہ motion ہو تو speed اور velocity دونوں کی magnitude برابر ہوتی ہیں جی students آگے بات کو دیکھئے ہمارا case ہے ideal case تو ideally collision elastic ہم نے مان لی تو اگر collision perfectly elastic ہم مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ kinetic energy اور linear momentum یہ applicable ہوں گے ان کے laws applicable ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں conserve رہنی چاہیے kinetic energy اور linear momentum تو چونکہ law of conservation of momentum تو پڑ چکے ہیں اس کو derive کر چکے ہیں تو اب ہم اس کو derive نہیں کریں گے اب ہم اس کو apply کریں گے تو law conservation of momentum کیا تھا کہ momentum before collision اور after collision equal ہوتا ہے تو اب ہم دونوں laws کو باری apply کریں گے اور ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے after collision velocities کو find کرنا ہے ٹھیک ہے تو after collision velocities کیون سی ہیں v1 dash اور v2 dash تو اب ہم نے ان دونوں کی values کو find کرنا ہے اس ساری calculation کو use کرتے ہوئے ان ساری discussion کو use کرتے ہوئے تو پہلے ہم ان دونوں laws کو باری باری apply کرتے ہیں this implies that تو میں لکھتا ہوں کہ applying law of conservation of linear momentum this implies that کیا تھا law of conservation of linear momentum یعنی میں آپ اس کی wording لکھتا ہوں یہ wording ہے so dear students law of conservation of linear momentum ہم apply کرنے لگے کیا wording آپ نے پڑھی ہے as ہم نے پڑھا ہے کہ total linear momentum before collision equal ہے total linear momentum after collision کہ دیکھیں بیٹا ٹکرانے سے پہلے system کا total momentum کیا تھا m1 v1 plus m2 v2 کیونکہ ہمارا system two bodies پہ مشتمل ہے تو یہ before collision momentum تھا m1 v1 plus m2 v2 جب M1 common لیں گے تو آئے گا V1 minus V1 dash یہاں سے M2 common ہے تو V2 minus V2 dash equation number 1 کر دیں یہ equation number 1 ہم نے law of conservation of linear momentum سے لی ہے اب صرف ایک equation سے ہم بات نہیں کر سکتے اب ہمیں اس چیز کو apply کرنا ہے کہ law of conservation of kinetic energy چونکہ یہ بھی applicable ہے تو اس کے لیے اس کے لیے پہلے سن لیجیے system کی kinetic energy before collion برابر ہوگی system کی kinetic energy after collion کے تو kinetic energy کیا ہوتی ہے half Mb square تو دونوں bodies کے اوپر پہلے لگائیں گے before collion اور پھر لگائیں گے after collion اب ہم اس حصے کو آپ کے سامنے سے ہٹا لیں گے کیونکہ یہ آپ کو diagram آپ کے mind میں focus ہو چکی ہے کیونکہ آگے ہم نے اب calculation کرنی ہے تو calculation کی طرف اب ہم باقاعدہ چلنے لگے dear students اسی diagram کو ہم نے erase کر کے ایک side پہ پھر آپ کے سامنے show کر دیا ہے یہ آپ کے سامنے ساری بات اسی طرح سے diagram کی موجود ہے اب ہم law of conservation of kinetic energy apply کریں گے now kinetic energy system کی before and after collion same رہنی چاہیے یعنی رہے گی تو اس کی آپ اس طرح پہلے لکھ سکتے ہیں کہ total kinetic energy total kinetic energy before collion اور total kinetic energy after collion بیٹا m1 کی kinetic energy کیا تھی پھر بتائیے half m1 v1 کا square یہ before collion ہے اور m2 کی کیا تھی plus half m2 v2 کا square یہ تو ٹکرانے سے پہلے system کی kinetic energy ہوئی اب ٹکرانے کے بعد کیا ہوئی تو بتائیے half m1 v1 dash کا square اب اس کو simplify کرنا ہے دیکھیں 1 over 2 دونوں طرف سے common آکے cancel ہو جائے گا اور آپ کا next step کیا بنے گا جی m1 ایک طرف کر لیجئے اسی طرح variable separation اور m2 ایک طرف کر لیجئے minus کا خیال رکھنا ہے کہ کس کے ساتھ آئے گی m1 v1 square plus m1 v1 dash کا square is equal to m2 v2 dash کا square minus m2 v2 کا square اور اب دیکھئے یہاں سے m1 common آئے گا اور یہاں سے m2 common آئے گا جب آپ m1 common لیں گے تو آئے گا v1 کا square minus v1 dash کا square is equal to m2 m2 v2 dash square minus v2 کا square بیٹھا آپ نے a square minus b square کا formula پڑھا ہوگا because آپ جانتے ہیں a square minus b square is equal to a plus b into a a plus b into a minus b تو اگر آپ اس کو یہاں پر apply کریں تو ہمارے پاس کیا شکل بنے گی سو ہمارے پاس آئے گا m1 v1 plus v1 dash یہ اپنے خیال رکھنا ہے minus کس کے بعد ہے اور v1 minus v1 dash کیونکہ یہاں v1 square minus v1 dash square اور یہاں v2 dash پہلے ہے جب اس پہ apply کریں m2 v2 dash plus v2 اور v2 dash minus v2 اسے ہم کہہ دیتے ہیں equation number 2 یہ law of conservation of kinetic energy سے آئی ہے اب ہمارے پاس دو equations ہم ان کو بھی simultaneously solve کر کے result لے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے results کو دیکھیں تو ہم اس کو مزید simplify کر سکتے ہیں ان دونوں کے combination سے ایک ایسی equation بنا لیں جس میں دونوں equations کو آپس میں اکٹھا کیا گیا ہو تو اگر ہم 1 اور 2 equations کو divide کریں تو ہمارے 2 میں m1 اور v1 minus v1 dash وی factor موجود ہے یہ وی موجود ہے تو اگر ہم ان کو divide کرتے ہیں تو ہم simplify کر لیں by dividing 2 by 1 جب equation 2 کو equation 1 پہ divide کریں گے تو ہمارا result کیا آئے گا اب divide کر دیکھ لیجئے میں اس کا direct result لکھ رہا ہوں v1 plus v1 dash is equal to v2 dash plus v2 باقی سب cancel ہو جائے m2 b m1 b or v1 minus v1 dash b jب aap left hand side left hand and right hand side divide کریں گے اسے کہتے ہیں equation number 3 یہ equation 3 ہمارے لیے زیادہ آسان ہے use کرنا اب ہم 1 اور 3 کو use کر لیں 2 اور 3 کو use کر لیں 2 equations ہم نے use کر نہیں ہیں لیکن ایک بات اور بتاتا چلو اس کو بھی خیال رکھنا more over وہ اس طرح سے ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک بات لکھ ہوں کہ اس third equation کا result کچھ اس طرح لکھا جا سکتا ہے v1 minus v2 برابر ہے v2 dash minus v1 dash یہ آپ کو سمجھانے کی غرض سے ہے تو بتائیے پہلے velocity کس کی زیادہ تھی v1 کی میں سے کم کو مائنس کریں مثلا مان لیجئے یہ ہے 10 meter per second اور 8 meter per second تو m1 کی m2 کی طرف approach کتنی ہوئی تو 10 میں سے 8 کو minus کریں گے تو 2 آئے گی تو یہ v1 minus v2 basically کہلاتی ہے relative velocity of approach یعنی m1 m2 کی طرف approach کس طرح کر رہے اور اب کون دور جا رہے v2 یعنی m2 دور جا رہے kis m1 سے kis velocity سے m2 جا رہے v2 dash اور اس کا مطلب ہے m1 کی m2 کی طرف approach جو تھی وہ برابر ہے relative velocity of separation تو آپ نے یاد رکھ نا جس m1 جس speed سے m2 کی طرف approach کر m1 سے دور ہو رہے ٹھیک ہے تو اپنے اس چیز کا خیال رکھ رکھ برحال یہ ہمارا ایک moreover کا work تھا اب ہم equation 1 اور 3 کو یا 2 اور 3 کو جس کو بھی use کریں لیکن equation 2 لمبی ہے یہ calculation کو مشکل کر دے گی complex کر دے گی تو دو چھوٹی equations ہیں 1 اور 3 ان کو ہم simultaneously solve کرتے ہیں تو ہم اپنی بات کی طرف آ سکیں گے اب dear students ہم equation 3 اور 1 کو simultaneously solve کرتے ہیں دیکھیں simultaneously solve کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے آپ کسی ایک equation سے value کو نکالیں اور دوسری میں put کر دیں یا آپ ان کو add یا subtract کر کے بھی دوسرے factor کو ختم کر سکتے ایک factor کا result آ جائے تو ہم equation 3 کو use کرتے ہیں from equation 3 equation 3 آپ کے پاس v1 plus v1 dash is equal to v2 plus v2 dash v2 dash plus v2 اب بیٹا اس میں سے v1 dash کی value نکالتا ہوں تو v1 dash کی value equation 3 سے آئی v2 dash plus v2 minus v1 اس value کو equation 1 میں put کرتے ہیں تو کیا آئے گا putting in equation 1 یہ جو v1 dash کی value میں اس کو چھوٹا سا block بھی دے رہا ہوں اس کا مقصد میں بتاؤں گا جب اس value کو equation 1 میں put کریں تو equation 1 کیا تھی یاد کریں پہلے لکھ لیں m1 v1 minus v1 dash is equal to m2 v2 dash minus v2 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 minus v1 v1 اور یہ bracket close اور اس کے بعد یہ bracket ٹھیک ہے اس value اس کی جگہ آپ نے یہ put کر دیا v1 is equal to is minus ko multiply کریں sine change ہو جائیں اور یہ دونوں minus کے ہوگی اور یہ minus سے multiply ہوگا plus v1 آپ نے بیٹھا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ v2 dash وال values کو separate کرنا ہے اور اس کو find کرنا ہے تو اب ہم calculation میں چل رہے ہیں ان کو اکٹھا کریں v1 plus v1 کیا ہوگا simplification ہے ہماری آگے اور 2v1 minus v2 dash minus v2 is equal to m2 جی اب ہم کیا کرتے ہیں m1 کو multiply کر دیجئے m2 کو کر دیجئے تاکہ v2 dash والے factor کو بعد میں اکٹھا کر سکیں ہمارے پاس next step کیا آئے گا اور 2m1 v1 minus m1 v2 dash minus m1 v2 is equal to m2 v2 dash minus m2 v2 دیکھئے v2 dash اس میں بھی ہے اور اس طرف بھی ہے ہم اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں باقی سب ایک طرف کر لیتے ہیں اور ہمارا next step کیا بنے گا دیکھئے بچو اس طرف کیا ہے m2 v2 dash اور یہ minus والا جب ادھر آئے گا تو بنے گا plus m1 v2 dash اس کو ادھر لے جائیے تو یہ minus والا اس طرح جا کے plus ہوگا تو یہ کیا آئے گا اس سائٹ پہ گھور کیجئے 2 m1 v1 plus m2 v2 اور یہ والا factor minus m1 v2 تو ہم نے کیا کیا یہ v2 ڈیش والی values ایک طرف کر لیں باقی ایک طرف کر لیں ٹھیک ہے ان دونوں میں سے v2 dash common لیا تو بچے آئے گا m2 plus m1 plus میں جس کو مرضی پہلے لکھ لیں ان میں ان دونوں میں سے کچھ common آرہ اس کو لکھتے ہیں ان دونوں میں سے کچھ common v2 m2 minus m1 تو بچے v2 dash کی آپ کے پاس کی value آئے گی v2 dash کی value یہ factor جو multiply ہو رہے ہے سب سے دونوں سے الگ divide ہو جائے گا تو v2 dash کی value آئے گی دیکھئے 2 m1 v1 over m1 plus m2 plus v2 m2 minus m1 over m1 plus m2 یہ بیٹا m2 کی velocity ہے after collion یعنی میں اس کے ساتھ لکھتا ہوں which is velocity of m2 after collion اس کو target body بھی کہتے m2 کو ٹھیک ہے اور m1 incident body بھی کہتے ہیں چلو یہ تو آ گئی ہمارے پاس اب اس کو اگلا step کرنے کے دو طریقے ہیں آپ چاہیں تو اس ساری value کو block میں put کر دیں v1 dash ki value آ جائے گی دیکھیں ویٹا یہاں تک ہم نے کیا کیا دیکھئے ہم نے v1 dash ki value کو نکال کے سے اب v2 dash ki نکال کے put کریں تو v1 dash کیا جائے گی میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیتا ہوں چاہے آپ اس ساری value کو equation 1 میں put کر دیں یہاں پہ put کریں گے اور پھر اس کو حل کریں گے یا پھر سارے steps کو repeat کر دیں یعنی equation 3 سے v2 dash ki value کو نکال اور put کر دیں دونوں میں سے جس طریقے کو آپ چاہیں اپنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اب آپ کو اس کو طریقہ کرنے کا بتاؤں گا اور پھر آپ کو result بتاؤں گا کہ کیا آئے گا لیکن چند steps کی calculation ہے یہ آپ کو assignment دے رہا ہوں یہ آپ نے ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ایک دفعہ ہاتھ ضرور چلے کیونکہ book نے اس کو solve نہیں کیا اس نے result direct لیکن ہم اس کو جیسے پہلا step آپ کے سامنے solve کیا تو یہ دوسرا بھی اسی طرح ہے لیکن آپ اب اس کو دیکھئے once again again taking equation 3 equation 3 ہم نے لی v1 plus v1 dash is equal to v2 dash plus v2 یاد کیجئے پہلے ہم nے v1 dash نکال تھا اب v2 dash نکالتے ہیں تو v2 dash کی value کیا آئے گی v1 plus v1 dash minus v2 ٹھیک ہے اور اس کو لکھتے ہیں putting in equation 1 جب آپ اس کو equation 1 میں put کریں گے تو equation 1 پہلے پوری کی پوری لکھ لیجئے equation 1 کیا ہے m1 v1 minus v1 dash is equal to m2 v2 dash minus v2 تو بیٹر یہاں پہ یہ value put ہوگی ٹھیک ہے جب آپ اس value کو یہاں پہ put کرتے ہیں اور یہ value تو یہاں پہ put ہوگی اور یہ factor ساتھ minus v2 as it is آ گیا چلیں اور ان کو simplify کریں کچھ combine کر سکتے ہیں تو minus v2 minus v2 یہ کیا ہوگا پہلے اس کو لکھ لیں v1 plus v1 dash minus 2 v2 آگے آپ نے دو steps خود کرنے دیکھیں طریقہ وہی ہے m1 کو اندر multiply کریں m2 کو اندر multiply کریں پھر v1 dash والے factor نکال لینے ہے تو میں اب اس کو solve نہیں کرتا میں اب اس کے دو step میں آپ کو دے رہا ہوں after solving ہمارا result کیا آئے گا میں m2 v2 over m1 plus m2 plus v1 m1 minus m2 over m1 plus m2 یہ velocity آئے جائے گی اور اس میں آپ نے پریشان نہیں ہو نا previous result میں m1 کی جگہ m2 آئے گا v1 کی جگہ v2 آئے گا تو یہ replace ہو کے آپ کے پاس result بنے گا لیکن اس کو میں آپ کو دے رہا ہوں put بھی میں نے کر دیا یہ ایک step اور کر دیا اب just آپ نے اس کو multiply کرنے separate کرنے اور result آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے کام کرنے تو یہ کیا ہوگی which is m1 کی velocity ہے after collision تو ہمارا question مکمل ہوا کہ ہم نے دونوں bodies کی velocities after collision کو find کر لیا میں امید کرتا ہوں بچوں کہ آپ یہ lecture بہت اچھے سی سمجھ آئے گا آیا ہوگا اور یقینا آپ اس کو جب ایک تفا پیپر پر solve کریں گے یہ derivation کرنے کے بعد ہمارا next lecture میں ان فارمولوں کو ہم use کریں گے different cases کے اندر ٹھیک ہے تو wish you very best of luck اللہ حافظ